بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساون جا چکا بھادوں کا ایک ہفتہ گزر چکا ہے اور گرمی کا تقریباً بیس دن یا ایک مہینہ باقی ہے انیس سو پچاسی میں ایک ڈراما سیریل نشر ہوا کراچی ٹیلیویئن سینٹر سے اس ڈرامے کو لکھا تھا عبدالقادر جنے جو نے اور ہدایت دی تھی ہارون رن نے what a great and master piece it was اس ڈرامے کی بازگشت آج تک کم از کم میرے کانوں میں تو گونج رہی ہے اور پی ٹی وی کی تاریخ میں ایک واقعی ایک master piece تھا جو عبدالقادر جنے جو نے اپنے دل سے لکھا وہاں کے ایک بہت بڑے مسئلے کی نشاندہی کی اس ڈرامے میں جتنی بھی جتنے بھی کردار تھے یا ان کے گرد گھومتی ہوئی کہانی تھی وہ کہانی آج بھی سندھ میں موجود ہے نہ جانے کب تک رہے بہرحال اس ڈرامے کے بارے میں تھوڑی سی بات میں آپ کو کروں گا 1985 میں یہ نشر ہوا جیسے کہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں اور اس ڈرامے کو دیکھنے کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے لوگ ٹیلی بیجن سیٹ کے آگے بیٹھ جاتے تھے اس وقت یہ اشتیار اتنے زیادہ نہیں چلتے تھے دو وقفے آتے تھے اس میں ایک اشتیار چلا دوبارہ ڈرامے شروع ہو گیا اور کرداروں کو اسی طرح دکھائے جاتا تھا جس قسم کے محلوں میں وہ رہتے ہیں جس قسم کی ان کی نوکری ہوتی ہے آج کل کی ڈراموں کی طرح نہیں کہ ایک غریب آدمی کا گھر ہے وہ بھی جب دکھاتے ہیں تو اس میں بھی وہی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک امیروں کے گھروں میں ہوتی ہیں دیواریں پہ بات ہوگی اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک چور جو کس ڈرامے کا کردار ہے وہ کسی بہت بڑے جاگردار کی ایک نایاب گھوڑی چرا کر بیچ دیتا ہے وہ جاگردار جب اپنے طریقے سے معلوم کرتا ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے وہ بدلے کے طور پر اس چور کی بہن کو اغوا کر لیتا ہے یہی سے کہانی ایک رخت لیتی ہے اس کبھی رسم کو آشکار کرتی ہے جو شاید اب سندھ میں نہیں ہے لیکن کچھ عرصہ پہلے تک یہ اور کافی عرصے سے یہ رسم چلی آ رہی تھی کہ اگر کوئی لڑکی اغوا ہو جاتی اس کو زبردستی بھی اٹھا لیا جاتا یا اپنے کسی آشنا کے ساتھ بات کرتی ہوئی بھی پکڑی جاتی تو اس کے باپ اور بھائی پر لازم ہو جاتا تھا کہ وہ اس کو قتل کر دیں اس رسم کو کاروکاری کہا جاتا تھا اب لڑکی بازیاب ہو جاتی ہے اور پنچائد بیٹھتی ہے کہ اس میں اس کے خلاف کون سا فیصلہ دیا جائے تھوڑی بہت نرمی ہوتی ہے کچھ کے دلوں میں کہ اس کو زبردستی اغوا کیا گیا تھا میں آپ کو تعرف کرا دوں کچھ کرداروں کا راشد محمود تھے اس میں لاشاری صاحب تھے منصور بلوج کا اگر میں نام نہ لوں تو یہ زیادتی ہوگی پہلے برادری مجھے یہ بتائے کہ رانی بیٹی یوسف کی ہے یا برادری کی تو پھر وہ جس کی بیٹی ہے وہی فیصلہ کرے ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کی نئے نئے آئے تھے اور اس سیریل میں انہوں نے ایک دبنگ نوجوان کا کردار کیا تھا جو نہ کسی سے ڈرتا ہے اور نہ کوئی غلط بات برداشت کرتا ہے اور نہ غلط کام کرتا ہے پنچ آیت میں وہ بھی بیٹھا ہوتا ہے جب پنچ اپنا فیصلہ سناتا ہے تو حجت تمام کرنے کے لیے وہ باری باری تمام لوگوں سے پوچھتا ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی اس لڑکی کو جو اغواہ ہو کر واپس آ گئی ہے اور اس کو قتل کرنا آپ ضروری ہے لیکن آپ اس پر رحم کرتے ہوئے آپ لوگوں سے کہ آگے ایک سوال رکھیں گے اگر آپ میں سے کوئی بھی بوڑا ہو جوان ہو اگر اس لڑکی کے ساتھ شادی پر آمادہ ہو جائے تو ہم اس لڑکی کو چھوڑ دیں گے اگر کوئی بھی آمادہ نہ ہوا تو پھر اس کا باپ اس کو لازمی قتل کرے گا پھر اس کا باپ نور محمد اللہ شاری جو کہ اپنی اس بیٹی سے بے پناہ پیار کرتا ہے بہت دکھی ہے اس کی جانب بات بڑھتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر فیصلہ نہ ہوا شادی کا تو کیا تم اپنی بیٹی کو مارو گے رسومات کا مارا ہوا نور محمد اللہ شاری مردہ لہجے میں جواب دیتا ہے کہ ہاں پھر تو میں اس کو ماروں گا باری باری سوال ہوتا ہے اور بڑے ایسے لوگ بھی جو انسانیت کی بات کرتے ہیں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں وہ بھی پیچھے ہڑ جاتے ہیں آخری آدمی رہ جاتا ہے منصور بلوچ منصور بلوچ ان کا اصلی نام ہے مجھے یاد نہیں آرہا کہ ڈرامے میں ان کا کیا نام تھا پانچ اس کے آگے یہ سوال رکھتا ہے منصور بلوچ خموش رہتا ہے پھر کیا ہوا یہ چھوٹا سا ڈلاگ ہے یہ سن لیجئے اس ڈرامے میں ہیروین کا کردار رانی کا کردار جس نے ادا کیا وہ لڑکی بات میں ہمیں نظر نہیں آئی نام بھی مجھے اس کا سرچ کے باوجود گوگل سرچ پہ جانے کے باوجود مجھے اس کا نام بھی نہیں ملا آتی تھی لڑکیاں کالیج سے یونیورسٹی سے آتی تھی ڈراموں کی شوق میں اچھے گھرانوں کی ہوتی تھی پھر یوں ہوتا تھا کہ ٹیلی ویژن کے گندے محول کو دیکھتے ہوئے وہ چلی جاتی تھی جی ہاں ٹیلی ویژن کا محول لڑکیوں کے لیے اتنا ہی خطرناک تھا جتنا کہ کسی معصوم جانور کے لیے بھیڑیا خطرناک ہوتا ہے یہ تھی کہانی دیواریں کی مجھے نہیں معلوم کہ کاروکاری کی رسم اب باقی ہے یا نہیں ہے لیکن عبدالقادر جنیجو نے رائٹر ہونے کا حق ادا کر دیا اور اس قبی رسم کے خلاف کچھ اس انداز سے لکھا کہ کچھ لوگ اگر اس کے حامی بھی تھے تو وہ یقیناً اس کو برا سمجھتے ہوں گے نہ جانے کتنی لڑکیوں کو اس جرم میں مار دیا گیا تھا حقیقت کی بات کر رہا ہوں میں سندھ کے دہاتوں میں ایسا ہوتا تھا نہ جانے کتنی لڑکیاں اس خونی کھیل کی بھیڑ چڑ گئی ہوں گی اور میری دعا ہے کہ یہ رسم اب نہ ہو اب ایسے ہم نے سنا نہیں ہے کہ یہ رسم ابھی باقی ہو گو کہ سندھ کا جو روایتی کلچر ہے وہ ہندووں سے متاثر ضرور ہے بہت سی اسلامی رسومات میں ہندوانہ رسم داخل ہیں کیونکہ سندھ میں جو اسلام آیا ہے وہ ہمارے بزرگان دین لے کر آئے تھے اور شریعت سے وہ تھوڑا سا یوں ہڑ جاتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہر ایک کو اپنا بناو ہر ایک سے پیار کرو چاہے وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ اسلامی رسومات پر ہندوانہ رسومات کا خول چڑ گیا بہرحال یہ میری بات نہیں ہے میں بزرگان دین کا بہت اعترام کرتا ہوں شاہ عبداللطیب بھٹائی ہو گئے سچل سرمست ہو گئے ان کا بہت اعترام ہے ان کا بہت زیادہ حصہ ہے اسلام کو پھیلانے میں کم از کم کلمہ تو پڑا دیا انہوں نے بہت سے لوگوں کو اور بہت سی اسلامی رسمیں بھی داخل ہو گئیں اس درامے میں جتنے بھی مضموم کردار تھے ان کو بھی بہت خوبصورتی سے واضح کیا عبدالقادر جنیجو نے اور اچھے کرداروں کو بھی دکھایا شہر کا محل بھی دکھایا اور جاگرداروں کے چھپے ہوئے مکرو چہرے بھی ہمارے سامنے کیے یہ تو آج کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ جاگرداری نظام کتنا خونی تھا اور کتنا ظالمانہ تھا چینل کو آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے پورا دیکھتے بھی نہیں اور کچھ تو میرے دوست میرے بھائی اتنے بخل سے کام لیتے ہیں کہ سبسکرائب کرنے کے بعد انسب کر دیتے ہیں اب اس کا فلسفہ میری سمجھ میں تو نہیں آتا محنت کرتے ہیں ہم لوگ تھوڑا سا محوضہ ہوتا ہے کہ دیکھ لیا کریں آج کل کہاں پیسے بنتے ہیں یوٹیوب پر اتنا مقابلہ ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں خاص اپنے آس پاس کے لوگوں کا لازمی خیال رکھی اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ